موسیقی ایک بھائی جو ہیں وہ پروڈکٹ مارکٹ میں لے کر آئے پوچھنے پر انہوں نے یہ بتائے کہ کیوں کہ ہم جو خود کھاتے ہیں وہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو کھلائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہی کال ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بہن بھائی کے لیے پسند کرو تو سید محمد احمد خرم شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ کیو این این فوڈ پروڈکٹس کو لے کر آئے ہیں اور اس کے سی او بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خرم بھائی چیمپین بن کر پاکستان لوٹے اور جو ان کے ٹیبل پر آپ ٹیک دیکھیں گے وہ جیت کر یعنی وہ بیلٹ آئے ہیں اور ان کو خوش آمدید کرتے ہیں بات مہتاد کریں گے کہ کبھی بھی ان کو غصہ آسکتے ہیں سلام علیکم بھائی سلام کیسے شیر خات سلام علیکم خرم بھائی ہم سلام علیکم بھائی سلام علیکم بھائی اور انٹریو دیتے ہوئے ان کیا چیزیں رنگ میں تو آپ لڑے ہوتے ہیں اور اس بندے کو ہرا ہے اور بار سے وہ ڈانس کرتے ہوئے ہوئے تو کچھ ایسا سین تو نہیں ہے مسلا تو نہیں ہے نہیں نہیں عیسی نہیں قید سنایا کہ جتنے ریسلروں ہیں بڑے محبت والے لوگ ہیں ایسا ہی ہے شیئے ایندہ رنگ جو ہے ان کی مائنڈ سرف جو ہے مجھ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوتا ہے اگنس اپوننٹ کو جو ہے اس کی ویکنیس کو دیکھ کے اسے ہرانے کے لیے ہوتا ہے لیکن بیکسٹیج ہوتا ہے ہم دوست ہوتے ہیں اور میں یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ آپ کے تواسطے سے کیونکہ آپ پرگرام پر آئے ہیں تو جو ونک کے اندر آپ لوگ لائے رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ آپ نے بھی جیتنا ہے اپوزٹ پارٹی نے بھی جیتنا ہے تو جو بھی ایک ہارے گا اور ایک جیتے گا ایسی زندگی چل گیا لیکن آفٹر جو کہتے ہیں دوسری فائٹس کو دیکھے تو وہ ایک عجیب و غریب خہانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ کمرے میں جا کے اس کو مارا ایسا تو نہیں ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ کمرے میں جا کے مارنا یہ اصل میں بدلہ لینا ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات کچھ ریسلرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اگینس جو اپوننٹ ہے وہ ہیل جیسے اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہیل پلے کرتا ہے ہیل میں جیسے ویلن ٹائپ کا کریکٹر ہے کہ اس سے ٹائٹل چھین لیا یا اسے مل کے مارا یا گروپ میں اس کو جا اٹیک کیا تو اسی طرح سے وہ پھر اپنا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس کو پھر اس کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے اور پھر اس پر اٹیک کرتا ہے دیکھن آپ کو کمزوری بالکل نہیں ہوگی کہ خورم صاحب جو ہے یعنی شاہ صاحب جو ہے وہی نبیقین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بہن بھائیوں کے لیے پسند کریں آپ کا جو بنانے کا یہ پروڈکٹ کیو ان ان جو ہے اس کو بنانے کا ایک تو آپ کو ٹائم کیتنا سر ہوا اور پہلا تھوٹ کہاں سے آئے کہ نہیں آپ نے پروڈکٹ بنانی چاہیے یہ ایک چلی جو کونین فلیورز ہے یہ درین ورلڈ کی کنسرنز ہیں ہم درین ورلڈ ایک چلی درین ورڈ ریزورٹ ہم ہے ہم درین ورڈ ریزورٹ ہم ہے اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ہل دی انوارمنٹ دیں لوگوں کو جو ہمارے پاس آرہ ہیں ممبر آرہ ہیں آؤٹسائیڈرز آرہ دن کنٹریز آرہ ہیں تو اسی سی حوالے سے جب ہم آپ ہلد اور انوارمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے خود گا ایک بڑا اچھا کومبینیشن کہ آپ کی سہت ہوگی تو آپ کے اپنے فائیڈ بھی کریں گے آپ کی سہت ہوگی تو آپ کی سہت ہوگی اور یہی جو مارے پروڈکٹس ہیں جتنے یہ پوری انگریڈنٹ پر بنے ہیں اسمیں نیچرل فلیورز ہیں سو ہائی جینک پروڈکٹس ہیں اور اوریجنل فلیورز کے ساتھ ہیں اسے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں تک وہ چیز پوچیں گے ہمارا دیری فارم بھی ہے ہمارا کون ملک فرش با سٹاورس سے ہمارا کون ملک بھی ہاتا ہے سوالا تو یہ ساری چیزیں جب آپ کی سہت ہوگی فریش بٹر ہے ہمارے پاس پیور اور جیم ہے کیچپس ہیں اور دوسری آئیٹم سے تو بلکہ ہمارا سلوگن بھی ہے میکنگ مدرز ہیپی کے بعد کے ظاہرے جب کچن اچھا ہو تو ماں کے لیے خوشی کے آپ دے رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے ایک سمجھ لیں ایک جذبہ ہے اچھی چیز مارکٹ میں لائیں لوگوں تک پہنچائیں کھانے کی اور آپ کو پتا ہے سہد تو سب سے بڑھ کے سہد خود ایک اللہ کی نعمت ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس نعمت کا خود بھی شکر اللہ تعالیٰ کے لیے آ کریں اور لوگوں کو کا فائدہ پہنچیں تو مطلب ماشاء اللہ فزیق سے آپ جم بھی جاتے ہیں تو پہتے آپ کی جو والدہ ہیں یعنی آنٹی نے اچھا خاصا مکھن وکھن کھلا کے بچے کو جم کے لیے جو رہا ہے دیکھیں ایکچھلی بلانگ ہمارا جو رہا ہے انٹیریر سے تو ہم لوگ مطلب خوراک دیسی ہمارے اس میں رہی ہے اچھے ڈائیٹ سے کاؤں مل گیا اس میں آپ سے کہا کیونکہ وہ دودھ پیورلی بونز کو بڑا سٹرونگ کرتا ہے اسی طرح دیسی مکھنوں گھیوں وہ چیزیں آپ جب ہی آپ کو آج کل دیجرز یوں گی جب آپ نے بائے برد اس کو کافی اس سے کونسنس سے یوز کیا ہو حضر وید آج کے دور میں اچھے ڈائیٹ کسی کو دو اس کو حضم نہیں ہوتی کیونکہ ہم اتنی کہتے ہیں ملاویٹ والی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز حضم نہیں ہوتی ہے شیر خان کے پاس طرف چنیں گے جی شیر خان مجھے یہ بتائیں کیونکہ جب آپ لڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی بونز پر اٹیک ہوتے ہیں یعنی اگر ہاتھ پہ لگا ہے ٹانگ پہ لگا تو ہڈی پر افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ریکاوری کے لیے آپ کو اچھی پروڈکٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کھانے کا کتنا خیال رکھتے ہو ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہو یا جو بھی ملتا وہ کھا لیتے ہو جیسے ماشاءاللہ خرم صاحب نے بتایا کہ ہیلتھ اس بلیسنگ صحت سب سے بڑی نعمت ہے ایسے ہی ہو اور صحت ہوگی تو ایک بہترین سپورٹسمن بن سکتا ہے اور بہترین جو ہے وہ اپنی ہیلتی لائف کو جو ہے وہ اسپینڈ کرتا ہے اب چاہے وہ اسپورٹسمن ہو چاہے وہ نورمل پرسنیلٹی ہو تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے صحیح اب مثال بہ ہمارے ریسلرز ہیں بلکہ انٹرنیشنل ریسلرز ہیں تو یہ نورمل باڈی بیلڈنگ سے جو ہے ان کی ڈائیٹ تھوڑی مختلف ہوتی ہے اور ان کو جسے بونز آپ نے بتایا تو یہ دیسی فوڈز زیادہ تر مثال بہ ہمارے یہاں پہ تو آپ بتائیں ملاور لیکن جو پروفیشنل ہوتا ہے جو سپورٹسمن ہوتا ہے وہ اپنی لائف کو پھر اسی طرح لے کر چلتا ہے پھر اس میں جو ہے ڈرائے فروٹس ہو گئے اس میں جو ہے وہ کاؤ ملک ہو گئے اس میں جو ہے وہ بکرے کا گوشت ہو گیا اور فش سب سے زیادہ ہو گئی جو لوگ آج کل نہیں کھاتے اس میں پروٹین زیادہ ہے مثال بہ آپ پروٹین کا ایک ڈبا لے لیں اور آپ ہر جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ فش یوز کر رہے ہیں اور آپ کو دائیٹ کے لئے آپ کو فش سب سے زیادہ ضروری ہے ایون کہ آپ پروٹین سپلیمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اگر ریسلر جو ہے وہ ایک سپورٹسمن ہے باڈی بیلڈر ہے اس کے لئے پروٹین بھی ضروری ہے اور جم کی جو ہے وہ ایکسائز اور بیفور ایکسائز اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں جس سے بندہ سٹروم اپنے سے کہا کہ شیر خان کہ ڈرائے فروٹ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آج کل وہ پوکٹ کو ڈرائے کر دیتا ہے آپ جو خریدے جاتے ہیں پوکٹ ڈرائے جاتے ہیں تو آپ پھرے ڈرائے فروٹ ڈرائے کر کے خریدنے ہیں نہیں ڈرائے فروٹ مطلب ہے کہ جیسے کوئٹا وغیرہ دوست ہوگے ہم سے مانگوا لیا وہاں سب سے زیادہ اورجنل ہوتے ہیں اس کے لئے جو ہے پشاور وغیرہ ہیں تو وہاں سے پرچیز یہاں جو ہے آپ لوگ اکسر کیونکہ یہاں بھی اورجنل ہیں اسے بات نہیں ہے آپ کی پوکٹ ہے تو آپ کو سب کچھ اور ڈرائے سکتے ہیں جب آپ کی پوکٹ اجازت نہیں دیتی کافی بچے ایسے ہیں جو کہ میں نے دیکھا اور میں اگر خورم بھائی سے بات کروں کیونکہ سورینٹ فیڈریشن کو بھی لیڈ کر رہے ہیں تو خورم بھائی بچے بہت زیادہ سیز میں آنا چاہتے ہیں سپورٹ میں آنا چاہتے ہیں لیکن دیو ٹو فیملی ایشوز ان کی فانانشل کنڈیشن اپنی اچھی نہیں ہوتے تو وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے پیچھ ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہم ایک پرائیوٹ ہمارا اپنا ادارہ ہے لیکن اسی کے تحت ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے ملک ایسٹ ہیں ہمارے بچے ہمارے ماننائی ہے یہ ہے تو ہم انہیں پوری کوشش کر رہے ہم انہیں ہلڈی انوارمنٹ اور چیزیں فراہم کر رہے ہیں جو ڈریم ورڈ دے رہا ہے لیکن اس حوالے سے ہر کسی کو وہ محصر ہے نہیں آپ کو پتا ہے آج کے لئے سوڈنٹس کے لئے تو خصوصی طور پہ آج کے لئے سوڈنٹس کو تو آپ یہ دیکھیں گر اسکول کے نام پہ جو بلڈنگ بنائی بھی ہے وہ بھی ایک دوانے میں اسکول کے لئے پہلے ایک ہیلڈی انوارمنٹ دیا جاتا تھا جس میں سپورٹس کے لئے ان کے لئے ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اٹلیس باسکٹ بال کا کورٹ ہوتا تھا ٹینیس کورٹ ہوتا تھا بیڈمنٹن کوٹ ہوتا تھا یا کرکل گراؤنڈ ہوتا تھا آپ دیکھیں اسکول کے لئے چیزیں جو میں نام لے رہا ہوں کہ شاید کئی کا دکھا نظر ہے جو پرانے سکول ہیں اس میں ہیں جو نئے سکول میں تھوڑا سا گراؤنڈ ملتا تھا تو کالج بنا لیتے اس کو بلڈنگ گھڑی کر کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پہ ہلڈی انوارمنٹ نہیں دیتے اور ممبر اف ادوائزری بورڈ ماشاءاللہ میڈی انوارسٹی ہے اور ماشاءاللہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ بھائی کا کارٹ اتنا بڑا ساری اگر پیچھے پورا بھڑا ہے تو زندگی بہت زیادہ تف نہیں کر لیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لئے جیے تو اس حوالے سے جو ہے جب انسان کے ذہن میں ایک شعور آجا ہے کیونکہ ایڈوکیشن ایک بڑی ضروری چیز ہے تو تعلیم جو شعور مجھے جب شعور یہ آیا تو میں سیاست میں بھی آیا کیونکہ ایکچولی ہمیشہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو سیاسی کہہ دیں ابھی امام کہیں گے زیشان بھائی سیاسی ہیں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں باپ کی برائی کر رہے ہیں جبکہ سیاسی ایک پوزیٹیو ورڈ ہے بلکل سیاسی پوسٹ لگائیں لیکن ہمارے ہر چیز کو نیگٹیوٹی ہے زیادہ پہلے امپریشن جاتا ہے تو سیاست اچھی ہے اچھا سیاست کا اصل مقصد ہی ہے انسانیت کی خدمت کرنا خلق خدا کے کام آنا تو اب چاہے آپ کوئی انجیو میری ایک انجیو بھی جلانی ویلی فیر اسیسیشن اس کا بھی چیرمین ہوں ماشا اللہ تو ہم اب چاہے کسی انجیو کے حوالے سے آ جائیں آپ سوشل سوڈنٹس فورم کے تحت آ جائیں آپ کوئی سی جو ہماری فیڈرشن ہے ایک دائفو مارشل آرٹس پاکستان فیڈرشن اس کا بھی میں چیرمین ہوں بلکل بات کروں گا تو ہرج کسی بھی اگر آپ اس کسی فیڈل میں بھی لے لیں تو اگر آپ کے اس کے اندر کسی کے کام آنے کا جذبہ ہے انسانیت کی کام اس میں چاہے ایڈیوکیشن کو لے لیں اسپورٹسمن کو لے لیں کسی کوئی اللہ نہ کرے کوئی انجری ہوئی ہے ہیلتھ کے ایشیو سے آ جائیں کسی کا میڈیکل ایشیو ہیں کسی کی تعلیم کرانے میں تو وہ سب ایک ان سب کا حصہ ہے اور وہ سب ہیں تو انسانی اسٹوڈنٹ بھی ہے جو انسان ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑی ایج میں بیمار ہو گیا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو سپورٹ چاہیے وہ بھی انسان ہے کسی سپورٹسمن تو وہ بات ہے کہ جذبہ یہ ہے میرا کہ انسانوں کے کام آئے اور بہتر سے بہتر ان کو جو سپورٹ جو اللہ تعالی نے ہمارے حاصل کو گئی ہے بلکہ یہ نیکی ہم نہیں کر رہے یہ مرحولیی لہی نیکی ہو رہی کیونکہ میرے نظرود لیا کے کہ میں کسی ک کام آرہ رہا ہوں تو یہ اس پہ نہیں ہے وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی میرے حال سے اچھی چیز آرا ہے بلکہ اللہ تعالی کا بہت اچھی چیز مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو سپedere کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے ہی میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اپنے بعد آپ کو منتخب کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بعد آپ کو منتخب کیا کہ آپ مجھے ایک پانی کا گلاس پلائیں آپ مجھے جو ہے وہ راشن لے کر دیں کہ آپ میری تعلیم کا خرچہ اٹھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم شیر خان کی طرف چلیں گے شیر خان مجھے ہی بتاؤ کہ کیونکہ آپ ویسلنگ کے ر ای ویو سے ہو تو آپ مجھے ہی بتاؤ کہ جب آپ ٹائٹل جیت کر رہے ہیں تو لوگ ویسے ہی پیار سے ملتے ہیں آپ سے یہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھتے کہ قیم بھی مکہ مار دے گا نہیں ابھی تو خیر ڈسٹنس رکھ کے ملاقات کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کافی جو ہے مطبع کے چیمپینشپ جیتنے کے بعد بلکہ میں نے جو ہے وہ صرف کراچی کا ہی نہیں سندھ کا نہیں پورے پاکستان کا نام کیا اور اس سے یہ ہے کہ مجھے پاکستان کا ایک فرد دیکھے یا پاکستان کے کروڑوں فرد دیکھے تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں جب شوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تب بھی لوگ جو ہے جنڈے بلند کر کے آتے تھے آج شوشل میڈیا کا دور ہے اور آج جب جنڈا بلند کر کے آیا تو مجھے بڑا فخر فیل ہوا کہ میں ورس ٹائم میں جب پاکستان کے پچھلے ٹائم کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سپورٹسمن جو ہے پاکستان ائرپورٹ پہ آتے تھے ان کو جو ہے خراجی اقید تحسین پیش کرتے تھے اور ہیار پناتے تھے آج اسی صفحے فیرست میں اللہ بھاگ نے مجھے شامل کیا تو میں پاکستان کو دل سے سلام پیش کرتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے کہ ہم خورم بھائی کو بات کرنے تو خورم بھائی ماشاءاللہ ایک پیور پرڈکٹ لے کر آرہے ہیں ہم ان بیٹوین پاکستان ہیں میرا شو گر جا رہا ہے تو میں کراچی سے بیٹھ کر اس کو کروں لیکن آپ دوسرے مول گئے وہاں پر ان کے بندوں کو بیٹ کر کے پاکستان کا نام روشن کر کے تو اس کے لئے آپ کو سلیوٹ ہے مینے بھائی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ خورم بھائی کی طرف آئیں گے مزاج کی ہیں گھسے والے ہیں چپ رہتے ہیں یا کوئی بات اگر بری لگی تو فوراں سے آنسر کرنا ہے چپ تو میں بالکل نہیں رہتا تو آپ کی طبیعت سے لگ رہتا ہے ہوں بڑا فرینڈلی گھسے کا آنسر یہ کہ جو انسان سچا یا اچھا مخلص ہوتا ہے اسے غلط بات پر غصہ آنا لیکن اب یہ کہ کچھ کنٹرول اور آگے آگے جس رائے جاتی جا رہی ہے تو اندر تھوڑا سو سور اور برداشت کا مادہ ضرور آگیا ہے مگر یہ کہ اصل بات یہ کہ انسان کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی چیز آئی وہ دل پہ کہہ دی وہیں گئی اور اس کے بعد بھول گیا ہے پھر آپ بیٹھیں آپ کے ساتھ کھانا بھی نہ شروع کر دیں گے اصل میں خوراں بھئی یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہاں پہ دل پہ بات آتی ہے تو ہم اتنی غلط انداز میں اگلے بندے کو بتاتے ہیں بتانے کا بھی انداز ہے حضرت علی کا کول ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو کہ غصے کو پی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ اگر جھکنے سے یا معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہے تو قیامت کرو جس سے مطالبہ کرنا تو آپ کو تو دونوں چیزوں سے بشارت مل گئی نا اس کے بعد اگر آپ غصہ پیتے ہیں بتائیں اگر فرض کریں آپ بتانے کہ زیشان آپ کے بال اچھے نہیں لگ رہے یہ کیا عجیب سے بال بنا کر رہے ہیں اس میں عجیب سے اگر پاف اوپر اٹھ جائے گا تو بہتر ہو جائے گا انداز ہے بیان گستوگو فرکتا ہے تو بتانے کا انداز ہے وہ تھوڑا ساگر بہتر ہو جائے تو میرے نہیں خیال کہ کسی کو کچھ برا لائے گا بالکل نہیں مگر راج کل کے جو دور ہے آپ کسی کو اچھی ایڈوائز بھی کریں تو بہت سے لوگ مینڈ کرتے ہیں لیکن میرا خیر آپ نے دیکھ میری اپنی عادت ہے میں بڑا لوگوں سے خوش اسلوگی سے اور فرینڈلی ایٹموسفیر میں بلتا ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون ہے میں بس آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو عزت دیں اور پیار دیں پیار باتنا چاہیے اگر کئی کوئی چیز کچھ ہو بھی جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کیلئے اس کو درگزر معاف بھی کر دیتا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پہ چھوڑیں تو وہ میرے نزدیک اور زیادہ خطرناک اگر ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ تو چلیں آپ نے اپنی بھڑاس نکال لی لیکن اگر اللہ پہ چھوڑ دیا تو وہ تو اور میرے نزدیک زیادہ خطرناک بات ہے تو انسان سے ہم سے بھی غلطی ہوتی ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے معافی تلافی کر لیں صحیح جی اور یہی کہتے ہیں کہ زندگی کا بہترین انداز ہی کہ لوگوں کو معاف کریں اس لئے کے ساتھ بریک کا وقت ہوئے جناب بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید جانے گے خورم بھائی کے بالوں کا راز وہ اصلی مکھن ہے یا کوئی اور پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں جانے گے دیکھتے ہوئے پروگرام میری کامیابی اور جناب ولکم بیک اور جیسے پروگرام پہ بریک پر جاتے ہو میں نے کہا تھا کہ خورم بھائی کے بال بڑے اچھے ہیں میں نے بریک میں پوچھ لیا کہ کیرٹن تو نہیں کروایا تھا کہتے ہیں بھائی کیرٹن نہیں کروایا پرانے دور میں جب کوئی مارکا ساپن کو آتا تھا تو اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد بھی بال اچھے تو اس کی بیسیک ریزن بہت اچھے غزہ ہے خورم بھائی پروڈکٹ کی بات ہوگی سب کچھ بات ہوگی تو مطلب اکیلے اکیلے کوئی ہمیں کچھ بھی آپ نے مطلب افادیت نہیں حاصل ہو یا جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے لیکن اچھے آپ نے کہا اصل میں ہم نے تو یہ تھا کہ ہم آپ سے ملے آپ سے پوا آپ خود بداتے ہیں بہت اچھے انزا آنے اس لئے آپ کے ساتھ آنے میں تو ہم آپ کے لئے توفہ بھی لائیں لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے لئے کہہ رہے ہیں تو ہم چلیں آپ کی یاد آشم ہم آپ کو اونر ہی ہیں آپ کے لئے بڑی اپنے لئے مارے پروڈکٹ اور توفہ ہے آپ کے لئے تینکیو 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 اچھے یہ بکل محبت بھرا محبت بھرا اور سید مند بھرا توفہ ہے آپ کے لئے جزاک اللہ اور اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں بھی پروڈکٹ ٹیوز کروں گا آپ بھی اس کیجئے اور کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو ہم جب تک خود اون نہیں کرتے کوئی دوسرا اون نہیں کرے گا اس لئے میں شیر خان کے لئے بھی یہ بات کہوں گا کہ وہ ٹائٹل جیت کے آ چکے ہیں اور شیر خان اب ہم نے آپ کو اون کرنا ہے ہمارے ہم پر بہت زیادہ فقدان ہیں خواہ وہ کسی بھی انڈسٹری کا ہو وہ ایکٹر انڈسٹری ہو وہ لوگوں کے دوسرے ملکوں نے اپنے لوگوں کو نہیں مانتے تو اب ہمیں شیر خان کی زورت ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نام باشن ہے شیر خان بتاو کہ کوئی بریک اپ بھی اس وقت میں آیا ہے کہ نہیں اب لوگوں کے دوسرے دورنے ہیں بس یہ کہ بریک اپ تو کبھی live میں ہستی نہیں ہوا اسی ٹھیک ریسلنگ کا تو بہت شوق تھا مطلب ہے کہ ایسا تھا کہ میں سوچا تھا کہ اگر میں امریکا میں پیدا ہوتا تو میں ڈیوڈیوڈی کا پارٹ ہوتا اگر میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے جسے ٹرپل ایچ ہو گیا راک لیسنر اس وقت راک تھا انڈرٹیکر تھا یہ میرے فیورٹ ریسلر سے اور الحمدلہ ہم نے ڈریم ورلڈ میں بھی پرفارم کیا ہے تو دوز انٹرنیشن ڈریم ورلڈ میں بھی کھیلیں تو یہ بس یہ کہ ایک سوچ تھی کہ کب بنوں گا کب بڑھاؤں گا ریسلر کب ہمارے فیلڈ آئی کہ کب ریسلنگ کھیل پاؤں گا یا یہاں کوئی پلیٹ فرم نہیں تھا لیکن پھر پلیٹ فرم ملا اور محنت کی سٹرگل کی اور لیجنڈز آر بون ان اویلی آف سٹرگل کیونکہ لیجنڈز کو فولو کریں گے آپ پروپر فولو کریں آپ اس دیکھیں کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے تو محنت کرتا ہے اس کی محنت کے پیچھے جو پھر وہ راز چھپے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندہ جانتا ہے تو اسی طرح لے کر میں نے اپنی لائف کو سٹارٹ کیا اور کرتے کرتے آج میں پاکستان کا ٹو ٹائم میشن چیمپئن بنا ہوں تو یہی ایک وجہ ہے کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی سٹرگل تھی جو میں اور میرا اللہ جانتے اور محنت شرط ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دیسٹنیشن ابھی بھی کنٹینیو ہے اور جب چھوڑا تھا تو ریسلنگ جب سیکھی میں نے ریسلنگ کی اس کے بعد پھر انہی ریسلنگز کو فولو کیا ان کے ریسلرز کے کرتے کرتے آج ایک پیکج بن گیا آپ کا اور مجھے پاکستان کے پاکستان سے انٹرنیشن جو ہمارا گیم ہے یو اے سے کیا تو وہ یو اے سے کے سب سے زیادہ فین فلوئنگ ہے میری شوشل میڈیا پہ اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ ڈریم ورل میں ہماری فین فلوئنگ ہے اس کے علاوہ اور لوگ پاکستان کے اندر جو ہیں بھی آہستہ آہستہ ہماری گروہ اور یہ ریسلنگ شیر خان کو بھی انشاءاللہ لوگ پاسند کر رہے ہیں تو یہ ایک پسند کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں شیر خان کو سب پسند کر رہے ہیں ایسی باتی شیر خان کو سب پسند کر رہے ہیں کیوں شیر خان ہمارا پروڈکٹ ہے یعنی ہم اس کے اونرز ہیں وی آر دو اونر آف یو کہ ہمارے پاس شیر خان موجود ہے اور ہم جو ہے نا پڑوسی مل کو بتا ستے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے بند ہیں غلط آنکھ نہیں رکھنا اچھا نہیں ہوگا آج کا سوشل میٹیو پر بڑا ٹرنڈ ہے کہ یہ ہو جائے گا ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے شیر خان ہی کافی ہیں آپ لوگوں کے لئے جی اب میں آپ کی طرف آتا ہے خورم بھئی تو مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ ٹھیک ہے تو کیکہ آپ نے پہلے بتا دی کہ آپ اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دیتے لیکن ایک انسان کے اندر اتار چرہا ہو رہتا ہے تو ٹیٹ فور ٹیٹ پر بلیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں نہیں ٹیٹ فور ٹیٹ پر بلیو تو نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ رکھتا ہوتا ہے تو پھر آپ ہر وقت ماف نہیں کرتے موسلی یہ سم ٹائم ریکشن سے انسان ہوں یومن بین فیکٹ ہے کہ کبھی سم ٹائم دوستہ آتا ہے لیکن میں وہ گصہ بھی ایڈ در ٹائم فور سڈن مومنٹ کا ہی ہوتا ہے اس وقت تک ہوا اس کے بعد میں اس حادث کے کوئی چیز کو میں ریلیشن دوبارہ کنٹینیو کرنے پر زیادہ توقع رکھتا ہوں سبردو سے یہ میں نے پڑھا تھا کہ منافق ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تین علامت ہے جس میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہستا ہی رہے گا بات چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو تو جب نبی نے آپ کو علامتیں بتا دیتے ہیں اس میں پھر اچھا ہے کیونکہ ہیمن نیچر کے اندر غصہ موجود ہے وہ آپ کو آتا ہے اور آنے کی دلیل یہ دیتا ہے کہ آپ منافق نہیں ہیں ایسے یہ خورم بی اور میرا بھی ساتھ میں ایک ماننا اپنے یہ ہے کہ جب آپ رشتوں کی جہاں اہمیت اگر آپ تقدس رکھتے ہیں یا رشتوں جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ یہ چیز پر ملوظکار نہیں جاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یا آپ معافی مانگے میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا چاہ رہے ہیں اس لیم آپ ہی مانگ لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہی چیز ہوتی ہے شیر خان سے پوچھیں گے پھر آپ سے ایک سوال ہے جی شیر خان آپ یہ بتاؤ کہ ونگ کو چھوڑ دو میں پرسنل لائف کے اگر بات کروں تو اس میں ٹٹ فور ٹٹ پہ بلیو رکھتے ہو یا نہیں دیکھیں ٹٹ فور ٹٹ پہ تو میں بلیو رکھتا ہوں کیونکہ بعض اوقات کیونکہ یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے ہر دوستوں کی یہ کہانی ہے کیونکہ فادر اور سن میں بھی یہ ہوتا ہے ریلیشنشپس میں بھی ہوتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں ناراضگیاں ہوتی ہیں لیکن میں اپنی پرسنل لائف سے یہ کہنا چاہتا ہوں ولکہ یہ میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اپنی ذات کو خوش اخلاق رکھو خوش اخلاق انسان کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا آپ کا کردار مضبوط ہوگا آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ جو ہے اگر کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے اور آپ اس کو اللہ کی جو ہے رضا کے لیے بلکہ خود ماف کر دیتے ہو اور اللہ اس سے راضی ہو جائے آپ کی شخصیت سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی بات کچھ نہیں کیونکہ زندگی یہ گزر رہی ہے اور اسی طرح گزر جائی اچھا مجھے بتاؤ کہ کبھی بس میں سفر کیا شیر خان نے جی بس میں سفر کیا بس میں سفر کیا کیونکہ میرے پروگرام کا پاٹ ہے کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ شیر خان ٹائٹل جیت کر رہا ہے جیسے شیر خان نے کہا کہ شیر خان کی بہت زیادہ سٹرگل ہے تو بس میں سفر بحالت مجبوری کیا یا ایکسائٹمنٹ کے لیے کیا دیکھیں یہ تو ایک میں کوئی اتنا میری تو مٹی کی بھی مجھ سے زیادہ اوقات ہے میں تو خیر اللہ کا بنائے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی سٹرگل ایک لائف کا پاٹ ہوتی ہے تو یہ تو عموماً جو ہے بس میں اس کے علاوہ رکشے وغیرہ میں اس طرح سفر میں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں اگر میں بہت بڑا جو ہے ایک انٹرنیشنل کروڑ پیسوں والا بھی ہو گیا تو یہ تو میری کہتے ہیں کہ اوقات ہمیشہ انسان کو یاد رہنی چاہیے یہ میری اوقات ہے ایک بہت اچھی کا محاورہ ہے کہ جب انسان اپنے اصل کو نہیں بھولتا تو وہ کبھی مستقبل میں جا کر کبھی تکبر میں نہیں جا تکبر میں نہیں جا بلکل سی بات کو سوری تھوڑی سی کنٹیوز دیں گے جیسے کہ ہم نے ایک سٹرگل بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک رمبل ان پاکستان ریسلنگ بھی کرائی تھی جس میں ہم نے سارے ریسلرز پروموٹ کیا تھے اور شیر خان اور ان کے کافی ایک ٹیم میرے خال میں ہے ای تنک مور دن 15 سر 15 20 ریسلرز سارے ہم نے یہ ریسلرز بلا کی کیا اور اس بات کو بیٹنس کریں گے کہ ہم نے کوئی چارجز کیسی سے نہیں کیا صرف ان ریسلرز کو ہی پروموٹ کیا کہ ہمارے بلکیں ہیں اور اس کے بعد ہی ماشاءاللہ ان کے آپ سے کوئیسین ہے کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ فیڈریشن چل رہی ہے آپ لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے کام کریں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم کیونکہ آپ ماشاءاللہ کام کرو اور آپ کی کندوں پر مجھے تھوڑی سی بندوق چلانے تجازت ہے سلام میں نے آپ کو کوئی کام کہا کہ مجھے فائنانشل اسیو کے پروبلم ہے یا مجھے براشن کا مسئلہ ہے یا میری فیز کا پروبلم ہے اس کے بعد آپ جو ہیں وہ بات سننے کے بعد کنٹینیو رکھتے ہیں کیونکہ اکسا لوگ یہ کرتے ہیں کہ بات پوری سنتا ہے اس کے بعد وہ نمبر بلوک جاتے ہیں یا کسی ساتھ والے سے کہتے ہیں کہ بھائی مصروف ہیں اور وہ روزی مصروف ہیں سب سے آپ کو اس بات کا سوال تو آپ کا بہت بڑا ہے اس کا ایک آسان سا جواہ ہوگا کہ میرا ایک ہی اپنا پرسنل نمبر ہے اور یہی فون انجو بے بھی ہے یہی فون اگر پولٹیکلی بھی ہے یہی فون فرینڈلی بھی ہے یہی فون جو ہے اداروں کے لیے بھی ہے ایک ہی فون چل رہا ہے تو اس فون پر جو بھی رابطہ ہوتا ہے جائے وہ دوست آ رہا ہو اللہ کی توسط سے کوئی فریادی آ جاتا ہے میں تو اس کو اپنی طرف سے اپنے لیے بلکہ لیکن میں سوالتا ہے کہ میرے پہ احسان ہو رہا ہے کہ میں کسی کام آ جاؤں لیکن آپ کو پتا ہے واسائل کا ایک ضرور شورٹ چیز ہیں لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کی ایجوکیشن کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے جو کورنگی میران ٹون میں ہسپیٹل بھی ہے وہاں پہ ہم جو ہے ٹریٹمنٹ مدر ویڈاوڈ میری وائیو جائیں وہ گائنی سے ریلیٹی ہے تو ہم ان کے ٹریٹمنٹ پہلی ڈیلیوری وغیرہ وہ ایک بڑا ایشو رہتا ہے آپ کو بتا ہے کہ اچھی آبادی کے علاقے ہیں سلطان آباد میں ہمارا ایک میڈیکل سینٹر ہے سلطان آباد پی ای ڈی سی کے پاس تو وہاں پہ وہ بالکل اللہ تعالی کی رضا کے لیے فری آف کاؤس کر دیتے ہیں اور اگر اس میں کسی کی کوئی سکت ہو دینے کی تو وہ اس کو چیریٹی ہماری انجیو میں کرتے ہیں یہ چیز زبردست ہوتی کہ انسان ٹنشن میں نہیں ہے کیونکہ اولاد کا حصول ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے لیکن وہ بھی پرابلم بن جاتی کہ جب آپ کے پاس فائننشل ایشوز ہوتے ہیں شیر خان رازدار ہو یا اچھا لگتا ہے کہ میری بات پتہ لگے آگے جا کے اس کو کسی اور کو بتاؤں رازدار رہنا چاہیے صحیح کیونکہ کسی راز کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا اور وہاں سے وہاں بات چلے جائے کیونکہ میرا ایک اصول ہے زندگی برد کا ایک ہی اصول ہے جب میں باہر تھا جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو گھر کی باہر کی بات گھر میں آگے نہیں بتاتا ہے صحیح اور گھر کی جو بات ہے وہ باہر کسی سے شیئر نہیں کرتا یہ میرا اصول ہے ایسے ہی ہے رازدار ہیں یا آپ بھی گوہسپس میں رکھتے گی کہ وہ تو بھائی ریسلن لڑتے وڑتے رہتے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں مجھے گوہسپس کرنے کا لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ رازدار ہیں یا گوہسپس کرتے ہیں مجھے گوہسپ اور رازدار دونوں کا نفس ہے میرے آپ تیک بڑی خرابی ہے میں تو بھول جاتا ہوں تو مجھے تو جب ہوگا یہ بات کریں گے یا گوہسپ بھی جب کریں گے جب کچھ یہاں تک تو آپ نے میٹھ رکھتے ہیں اگر اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے یہ ورڈ تو اسے پروپر ریاد نہیں رہا لیکن وہ کسی نے کہا کہ کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ انسان کیسا ہے تو کسی نے کہا کہ دوست دیکھو کہ دوست نئے ہیں یا پرانے چلے آرہ ہیں دوسرا ان کے ساتھ ان کے نکر دیکھ لو اگر ان کو کسی نکر رکھنے کی استجتاعت ہے تو ان کے کام کے لیے کام کے لیے اچھے اگر آپ کا محارب نکر تو خیر مجبوری میں الورٹ کرنا پڑھ لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کو سپورٹ گھر میں کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو اپنی فیملی کی کی بچوں کی ترانے تو اس کی نسلیں یا وہ آگے تک چل رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دو لوگوں کو دیکھ لیں ان کے ساتھ ہوں تو اللہم دلالہ ہمارے ہاں بھی کام کے ہمارے ساتھ وہ ہمارے بچے بیٹے 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 بھی کسی کی بیٹیوں کی بچوں کی شادی بھی کرا دی اور دوست بھی میرے جو میٹرک سے میں نے ہیدراباد سے سائنڈ برونوینچر ہائی سکول سے میٹرکی ہے ماشا اللہ تو وہیں کہ میرے دوست ابھی تک چلے آرہے ہیں ہمارے گروپ ووٹس اپ گروپ بناوی ایٹی ایڈ بیٹج اور وہی دوستیں ساتھ اور وہ نئے بھی ہیں ایسا نہیں کہ لوگ نئے نہیں ملتے لیکن کسی نے کہا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا تو پرانے دوستوں کی بات پرانی ہوتی ہے تو خورا میں میں پھر میں تنگ کرنا شروع کرنا ہوں چلو بھائی نہیں پر کچھ نئے دوست بھی ایسا ہوتے ہیں جو پرانوں کی طرح ہوتے ہیں آپ ان میں سے ضرور ہیں جب ہی کوئی ایسی چیز پتا لگتی ہے کیونکہ جو لوگ اتھانک ہوتے تو میں لوگوں کا کیس ضرور فورد کرتا ہوں اور اسی بات یہ ہے کہ ڈریم ورل لائن کے تو پھر تو آپ میں فری والی اینتری ہیں ہاں 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 ایسی جی شیر خان یہ بتاؤ کہ کون سا رنگ پہننا پسند ہے کون سا رنگ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے سر مجھے جو سب سے زیادہ جو کلر پسند ہے وہ ایک تو جو ہے وہ نیوی بلو ہے اس کے علاوہ جو میرا فیورٹ ہے وہ ڈاک برون اور جو پیور بلیک کلر ہے وہ سب سے زیادہ پہنتا ہوں داک برون میں تو غصے والا پر باقی میں سی رہنگی میں جانتا ہے داک برون تو ویسے ہی میرا افیشل کلر بھی ہے اس کے علاوہ جو گھصے والے لوگ ہیں جی خورم بائی مجھے تو آئی لف بلو مجھے ویسے بلو کلر بہت پسند ہے اور بلیک جو ہے وہ ایک چلی ہے لیکن اس میں مجھے آپ کو پہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ شوز بھی بلیک نہ پہنو کلر وہ ایک تقدس اور میرے دادہ والی چیز کے وہ نہیں پہتا ہے لیکن بلیک تو موسٹ فیورٹ اس پہ ہے سمٹیمز کپڑے کبھی اس کو بڑے اس میں پہنتا ہوں گنا ادر ویسے فیورٹ کلر پہ اگر آپ جاتے ہیں وہ بلو ہے کچوس ہے یا شا خرچ ہے نام میں شا دroeم میں خرچ ہے تو کچوس کیسا ہو اس میں جب نام میں شا ہے اس پر کچوس کیسا ہو اس میں نہیں friend دیکھئے آپ نے ہی کہا کے لیے پر لوگوں کیا کہ آپ ان کی machانومتہ کو نہ ہی موجودے سوچ سمجھ کر رہیں قرد میں دیکھیں اصل اپنے پر تو بہت سارے خرچتے ہیں مرا اما نہیں اپنے پر تو ساری خرچتے ہیں صحیح جب آپ دوسروں کے لیے خرچہ کرنے آئے نا وہی ایکچولی شاہ خرچی ہے زبر زبر شیخ خان دیکھیں ویسے تو لائف کے اندر یہی بس ہے کہ ذہن میں آتی ہے ایک بات کہ دیکھیں جس آپ سے دور چل رہا ہے کہ میں دنیا کے لیے ایک شخص ہوں لیکن اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہوں سبان اللہ تو فیملی کے لیے جو ہے اور میری فیملی ہو سکتا ہے وہ کوئی سامنے والی شخصیت بھی ہو کیونکہ زندگی کا مسئل دوسروں کی لائف میں جینے کا آتا ہے دوسروں کو اچھا میسج دینے میں آتا ہے دوسروں کو اس کی منزل تک پہنچا کے ہو سکتا ہے اس میں جو ہے میرا کوئی ایسا سفر جو ہے میرے سفر پہ اللہ کوئی نہ کوئی پر بچھا دے فرشتہ ہوگے ہو سکتا ہے میرے سفر کسی اور کی منزل کو آسان کرنے کے بعد میرا سفر اس راستے میں جو اللہ آسان کر دے کامیابی ایک ڈیسٹینیشن ہے سکسیس تک پہنچانا والی ذات اللہ کی کروں گا کہ بلکل کوارا بچھا ہے ہمانا تو اگر رشتہ مطلوب ہو تو بلکل ہمارے ہوایی کے ہاتھ ہم پی لے کہا سکتے ہیں اسی کے ساتھ پرگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے شیر خان سب سے پہلے میں آپ سے میسج دوں گا کوئی کن فارس کیونکہ ٹائم کم ہے کی کیا کہنا چاہو گے جو یوت کو آپ کوئی میسج دینا چاہو گے یوت کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خورم شاہ جو صاحب ہیں دریم ورل کے اونر موجود ہیں میں خود ان کے پاس جو ہے ٹو ٹائم ٹو انٹرنیشن ایوینٹس کر چکا ہوں اور ریولوشن آری ڈیوی آہ وی آہ گوئنگ ٹو ڈریم ورل ریزورٹ اگین اور بگیس ریسلنگ ایوینٹ اپکمین ان دریم ورل سو گائیز گیٹ ریڈی فور پاکستان لیفلائک شیر خان ایشن چیمپین ایوینٹ پاکستان زندہ بات زبادہ جی میرا اپنا تو دیگی بھئی ایک ہی پیغام ہے کہ دیکھیں آپ صرف پیار باتیں خلوص باتیں لوگوں کے غم دکھ باتنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم جب تک ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو پیار محبت نہیں دیں گے خلوص رسپیکٹ نہیں دیں گے ترقی ملک نہیں کرے گا اور اس ملک کی ترقی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ یک جاتی کے ساتھ ہے تو ہمارا اپنا ایک سلوگن بھی ہے پارٹی کے حوالے سے کہ متحسن مضبوط پاکستان سبحان اللہ اسی کے ساتھ آپ دونوں سے چاہیں گے اجازت واقعی میں وقت کا پتہ نہیں لگا کہ کیسے پر لگا کر اڑ گیا اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو دوبارہ انشاءاللہ پھر دعوت دوں گا پروگرام میں آپ لوگوں نے ضرور آنا آپ بھی بیزی ہوتے آپ بھی بیزی ہوتے تو دن آنا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بھی خیرتے رہیے صرف جاتے جاتے ایک پیغام دوں گا کہ آج جن پرسناللٹی سے میں نے آپ کی ملاقات کروائی ایک فائٹر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بیزی ہیں کہ ہر کام میں انگیج رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی پرسناللٹی اتنی فلیکسبل ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے ایسا بالکل فیل نہیں ہوا کہ میں ان سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں اپنی پرسناللٹی کو ایسا ہی بنائی ہے تاکہ ہر کوئی آپ سے کمفرٹیبل ہو کر ملے مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان